فصل اچھا بھئے گزشتہ سبق میں عکس کا بیان چل رہا تھا کہ موجہات جو ہیں ان کے جو سوالب ہیں ان کے عکس کیسے نکالی جاتی ہے اور کل کے سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو خاصتان ہیں یعنی جو سالبہ ہیں سالبہ یہ جو سالبہ خاصتان ہیں ان کا عکس عرفیہ لا دائما فی البعض آتا ہے اور خاصتان سے کیا مراد ہے مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ اور مشروطہ خاصہ وہ بنتا ہے مشروطہ عامہ جو مقید ہو لا دوام کے ساتھ اور عرفیہ خاصہ جو ہے وہ بنتا ہے عرفیہ عامہ جو مقید ہو لا دوام کے ساتھ تو دونوں خاصتان کے ساتھ عامتان لازم ہیں وہی عامتان ہیں مگر مقید ہیں کس قید کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو خاصتان کے ساتھ عامتان لازم ہیں اور عامتان کا عکس جو ہے انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عرفیہ عامہ آتا ہے تو خاصتان کے گویت دو جز ہو گئے ایک عامتان اور ایک لا دوام بھئی تو پہلا جز ان کا کیا ہوا خاصتان کا پہلا جز ہوا عامتان اور دوسرا جز ہوا لا دوام اور پہلے جز جو عامتان ہیں ان کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے یہ بات آپ پہلے پڑ چکے ہیں تو خاصتان کا جو پہلا جز ہے اس کا عکس عرفیہ عامہ آئے گا یہ دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خاصتان کے ساتھ عامتان لازم اور عامتان کے ساتھ عرفیہ عامہ لازم اور لازم کا لازم بھی لازم ہوتا ہے تو خاصتان کے ساتھ عرفیہ عامہ لازم باقی دلیل رہ گئی تھی دوسرے جز کی کہ خاصتان کا جو لا دوام ہے اس کا عکس لا دوام فی البعض آتا ہے یعنی موجیبہ جزیہ مطلقہ عامہ موجیبہ لا دائمہ فی البعض وہ لا دائمہ جو بعض میں ہو لا فی الکل لیکل میں نہ ہو تو لا دائمہ فی البعض جو ہے وہ موجیبہ جزیہ ہوا موجیبہ اس لئے کیونکہ اس لا دوام کے ساتھ کون مقید ہیں سوالک اور سالبہ کے ساتھ جو لا دوام آتا ہے لا دوام میں مقدار کو برقرار رکھتے ہیں اور کیفیت کو بدلتے ہیں تو وہ جب سالبہ ہے اصل قضیہ تو لا دوام کیسا آئے گا وہ موجیبہ آئے گا وہ موجیبہ اور بتلا دیا فی البعض ہوگا تو معلوم ہوا موجیبہ جزیہ اور لا دوام کی ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف تو معلوم ہوا یہ ایسا مطلقہ عامہ ہے جو موجیبہ جزیہ ہے تقریر سمجھ میں آ رہی ہے پھر یہ یہ مطلقہ عامہ جو عکس نکالا ہم نے کس کا خاصتان کے لا دوام کا عکس کیا نکالا مطلقہ عامہ موجیبہ جزیہ یہ موجیبہ جزیہ آپ نے کیوں نکالا بھئی موجیبہ جزیہ کیوں نکالا موجیبہ کلیہ کیوں نہیں نکالا تو مصنف نے بتلایا تھا کہ اس میں راز یہ ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لا دوام جو ہے کس کا لا دوام یہ خاصتان کا کس کا یہ جو خاصتان کا لا دوام ہوتا ہے یہ موجیبہ کلیہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کیوں موجیبہ کلیہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ لا دوام کو جب کھولتے ہیں کونسا قضیہ بناتے ہیں مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ بناتے ہیں اور یہ مطلقہ عامہ جس قضیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مقدار وہی رکھیں گے اور کیفیت بدلیں گے وہ صالبہ کلیہ تھا تو یہ بھی کلیہ ہوگا البتہ کیفیت بدلیں گے وہ سالبہ تھا تو یہ موجیبہ ہوگا مصنف فرماتے ہیں کہ خاصتان کے اندر جو لا دوام ہوتا ہے وہ موجیبہ کلیہ ہوتا ہے اور موجیبہ کلیہ کا عقص آپ کو بتا چکے ہیں وہ کیا آتا ہے موجیبہ جزی آتا ہے اس لیے یہ جو عقص کے اندر لا دوام آیا یہ موجیبہ جزیہ متلقہ عامہ ہے اس پر شارح نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کی اس تقریر سے لازم آتا ہے کہ جب بھی مجموعے کا عقص مجموعہ آ رہا ہو تو اس کا دار و مدار اجزاء کے عقصوں پر ہے کس پر ہے دار و مدار کہ اب اس کے جو اجزاء ہیں ان کا عقص آتا ہو توجہ ہے معلوم ہوا دیکھو ایک مجموعہ ہے اس کا عقص دوسرا مجموعہ آ رہا ہے تو یہ ایک مجموعے کا جو عقص دوسرا مجموعہ آ رہا ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے اجزاء کے عقصوں پر ہے کس پر ہے اجزاء کے عقصوں پر اس کا دارومدار ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر اجزاء کے عقصوں پر مجموعے کے عقص کا دارومدار ہو جائے پھر تو موجیبات کے اندر آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ جو خاصتان ہیں ان کا عقص حینیا لدائمہ آتا ہے حالانکہ جو خاصتان ہیں موجیبہ وہ جو موجیبہ تھے ان کا عقص کیا آتا ہے ہینیا لا دائمہ کیا آتا ہے تو وہ جو خاصتان ہیں موجبہ کے اندر ان کے لا دوام کو کھولیں تو وہ سالبہ کلیہ مطلقہ عامہ نکلتا ہے وہ موجبہ ہے نا تو لا دوام وہ کیا بنے گا سالبہ بنے گا اور لا دوام سے کون سا قضیہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ تو سالبہ مطلقہ عامہ بنے گا اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ سوالی میں سے مطلقہ عامہ کا عقص تو آتا ہی نہیں ہے تو وہ خاصتان جو موجبہ میں تھے ان کے ساتھ جو لا دوام آیا وہ لا دوام کیا ہے حقیقت میں سالبہ کلیہ مطلقہ عامہ اور مطلقہ عامہ جب سالبہ ہو تو اس کا عقص نہیں آتا تو اس کا عقص نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آپ نے ہمیں بتایا کہ ان خاصتان کا عقص کیا آتا ہے ہینیا لا دائمہ آتا ہے معلوم ہوں مجموعے کے عقص کا دارمدار اجزاء کے عقص پر نہیں ہے ورنہ یہاں تو اجزاء کا عقص آئی نہیں سکتا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر فتح دبر کے در یہ مصنف کی طرف سے جواب کی طرف بھی اشارہ کیا تھا مصنف کی طرف سے کہتے ہیں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے آپ نے تو کہا کہ مجموعہ آئے تو اس کا دارمدار کس پر اجزاء پر نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں ایسا ہی ہے مجموعہ جب ایک مجموعہ کا عقص دوسرا مجموعہ آئے تو اس کا دارمدار اجزاء کے عقصوں پر ہوتا ہے اگر اجزاء کے عقص آتے ہیں تو اس مجموعہ کا عقص بھی آئے گا اگر اجزاء کا عقص نہیں آتا تو پھر اس مجموعہ کا عقص یا تو سیرے سے آئے گا ہی نہیں یا آئے گا تو اس کے لئے پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ باقی جتنے سالبہ ہیں ان کا عقص نہیں آتا دائمتان کا عقص آتا ہے عامتان کا عقص آتا ہے اور خاصتان دائمتان کون کون سے ہیں ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ یہ کیا ہیں دائمہ تان اور اسی طرح عامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان کا بھی عکس آتا ہے اور خاصتان یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کا بھی عکس آتا ہے تو یہ چھے کا عکس آتا ہے باقیوں کا عکس نہیں آتا نقض کی وجہ سے کس کی وجہ سے نقض کی وجہ سے نقض کا کیا معنی کہ یعنی بعض جگہ اصل تو صادق آتا ہے اور اصل جہاں صادق آئے وہاں عکس کو بھی صادق آنا چاہیے لیکن بعض مادوں کے اندر وہ جو عکس ہے وہ صادق نہیں آتا اصل تو صادق آتا ہے لیکن عکس صادق نہیں آتا اور حالانکہ منطق کے قوانین تو کل ہی ہوتے ہیں جہاں بھی اصل صادق آئے وہاں ہمیشہ عکس کو صادق آنا چاہیے تو بعض جگہوں پر جب عکس صادق نہیں آرہا باقی موجہات میں کس میں باقی موجہات جو نو رہ گئے ان میں بعض جگہ کے اندر وہ عکس صادق نہیں آتا جب بعض جگہ عکس صادق نہیں آتا تو قانون ہمارا کلی نہیں بن سکتا اور منطق کے قوانین تو کیا ہوتے ہیں کلی ہوتے ہیں لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ باقی سوالب کا عکس آتا ہی نہیں یعنی وہ جو نو موجہات ہیں ان کا عکس نہیں آتا اور وہ کون کون سے ہیں انہوں نے شرعہ میں آپ کو گنوائے بھی کہ وہ وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ ہیں بسائت میں سے اور مرکبات میں سے دونوں وقتیاں ہیں دونوں وجودیاں ہیں اور ممکنہ خاصاں ہیں تو یہ نو کے اندر یہ جو نو موجہات ہیں ان کا عکس نہیں آتا عکس نہیں آتا اور اس کی دلیل بھی شارح نے ایک ہی دلیل دے دی سب کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو نو سوالب ہیں موجہات ان میں سے سب سے آخس جو ہے وہ وقتیاں ہے وہ وقتیاں ہے اور ذابطہ یہ ہے کہتے ہیں آخس کا اگر عکس آتا ہو تو عام کا بھی عکس آتا ہے کیونکہ عام جو ہے وہ آخس کے اندر ہوتا ہے یا یوں کہیں عام جو ہوتا ہے وہ آخس کے ساتھ لازم ہوتا ہے توجہ ہے جیسے خاصتان ہیں مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کے ساتھ کیا لازم ہے عامتان لازم ہے جہاں خاصتان ہوں گے وہاں عامتان ہوں گے تو ہم نے ان نو میں سے سب سے جو آخس تھا موجہہ وہ وقتیاں ہے وہ ہم نے لے لیا اب اس وقتیاں کا اگر عکس نہ آیا تو معلوم ہوا جو آعم ہیں ان کا بھی عکس باقی نو ایک ہم نے لے لیا باقی سارے کیا ہیں آعم اور ذابطہ کیا ہے کہ آخس کے ساتھ آعم لازم ہوتا ہے اور اگر آعم کا عکس آتا ہو تو آخس کا بھی عکس آتا ہے جیسے ابھی دلیل گزری خاصتان کے ساتھ عامتان لازم اور عامتان کا عکس کیا آتا ہے عرفیہ عاما تو خاصتان کے ساتھ بھی عرفیہ عاما لازم ہے یہ عکس لازم ہوتا ہے نا اصل قضیہ کے ساتھ تو عکس کہہ لو یا یوں کہہ لو یہ اس کے ساتھ لازم ہے بات ایک ہی ہے تو خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان اور عامتان کے ساتھ کیا لازم اور یہ عامہ لازم ہے تو معلوم ہوا اخص کا جب عکس نہیں آتا تو معلوم ہوا اعام کا بھی عکس نہیں آتا اس لیے کیونکہ اگر اعام کا عکس آتا تو اعام تو لازم ہے کس کے ساتھ اخص کے ساتھ تو اخص کا بھی عکس آنا چاہیے تھا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نو سوالب ہیں ان میں سے جو سب سے اخص ہے وہ وقتیا وہ ہم لے لیتے ہیں اس کا ہم عکس نکالیں گے اگر اس کا عکس آ گیا تو باقی جو اعام ہیں ان کا بھی عکس آئے گا اس کا مطلب ہے اور اگر اس کا عکس نہیں آتا تو پھر معلوم ہوا اعام کا عکس بھی نہیں کیونکہ اعام کا عکس آتا تو اخص کا بھی عکس آتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا انہوں نے پھر وہ قضیہ ذکر کیا یہ وقتیا ہے یہ کیا ہے یہ وہی یعنی وقتیا مطلقہ مقید ہے کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ تو یہ مرکبہ ہے یعنی وقتیا ہے اور اس کا عکس جو ہے انہوں نے کیا نکالا بعض المنخصفی لئیس بقمرین بالامکان العامی یہ ممکنہ عامہ سالبہ جزیہ ممکنہ عامہ سالبہ جزیہ اس کا عکس انہوں نے نکالا حالانکہ اصل کیا ہے اصل سالبہ کلیہ ہے اور انہوں نے آپ کو ذابطہ بتایا تھا کہ اصل سالبہ کلیہ ہو تو اس کا عکس بھی کیا آتا ہے سالبہ کلیہ آتا ہے لیکن یہاں عکس کیا بنا رہے ہیں سالبہ جزیہ بنا رہے ہیں نیز کہتے ہیں وقتیا کا عکس تو نہیں آتا لیکن اگر آتا بھی تو وہ بالفعل والا عکس آنا چاہئے تھا یعنی مطلقہ عامہ کیا آنا چاہئے تھا مطلقہ عامہ آنا چاہئے تھا لیکن مطلقہ عامہ کے بجائے کس کو ذکر کر دیا ممکنہ عامہ کو اور پھر بتلایا کہ یہ جو عکس یہ جو سالبہ جزیہ ہے اور ممکنہ عامہ ہے یہ صادق نہیں یہ جب یہ صادق نہیں تو معلوم ہوا جو سب سے آخص تھا یعنی وقتیا اس کا عکس نہیں آتا اس کا عکس نہیں آتا اور جب اس کا عکس نہیں آتا تو آعم جو ہیں ان کا بھی عکس نہیں آئے گا کیونکہ آعم کا عکس آتا تو آخص کا بھی عکس آتا لیکن آخص کا عکس نہیں آ رہا معلوم ہوا آعم کا عکس بھی نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئے اس پر پھر اشکال ہوتا تھا کہ آپ نے اس کا عکس سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ ممکنہ عامہ کیوں نکالا اگر اصل سالبہ کلیہ ہو تو عکس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ لہذا آپ کو سالبہ کلیہ بنانا چاہیے تھا عکس لیکن آپ نے سالبہ جزیہ بنایا اور نیز اگر ہوتا بھی عکس تو مطلقہ عامہ آنا چاہیے تھا آپ نے کس کو نکالا آپ نے ممکنہ عامہ نکال دیا بالامکان ذکر کیا نا عکس کے اندر کہ آپ نے ممکنہ عامہ ذکر کر دیا حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا مطلقہ عامہ ہونا چاہیے تھا آپ نے کیا کہا پہلا اعتراض کیا کہ عکس کلیہ آنا چاہیے تھا آپ نے جزیہ نکالا کہتے ہیں بھئی ایک ہے کلیہ ایک ہے جزیہ یہ جو کلیہ ہوتا ہے یہ اخص ہوتا ہے اور جزیہ عام جہاں کلیہ صادق آتا ہے وہاں جزیہ ضرور صادق آتا ہے لیکن جزیہ صادق آتا ہے وہاں کلیہ کا صادق آنا ضروری نہیں جیسے انسان اور حیوان انسان آخص ہے اور حیوان عام جو انسان ہوگا وہ حیوان ضرور ہوگا لیکن جو حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں ہے تو لہذا جب ہم انسان کی نفی کریں گے کس کے انسان کی نفی کریں گے تو ضروری نہیں حیوان کی بھی نفی ہو کیونکہ انسان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے پھر بھی حیوان ہو گھوڑا ہو گدہ ہو گائے ہو بیل ہو بکری ہو کوئی اور حیوان ہو سکتا ہے لیکن جب آپ حیوان کی نفی کر دیں گے کہ یہ چیز حیوان نہیں ہے معلوم ہے انسان بھی نہیں ہو سکتی تو آعم کی نفی سے آخص کی نفی ہو جاتی ہے لیکن آخص کی نفی سے آعم کی نفی نہیں ہوتی تو ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر آعم نکالا آعم کی نفی سے آخص کی نفی ہو جائے گی حیوان کی نفی سے انسان کی نفی ہو جائے گی تو ایک ہے جزیہ ایک ہے کلیہ ہم نے کس کو عکس بنایا جزیہ ہونا تو چاہیے تھا کلیہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے کس کو نکالا جزیہ کو اور جزیہ عام ہے اور جزیہ بھی عکس یہاں نہیں بن رہا تو کلیہ بھی بطریق اولا عکس نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ جب عام کی نفی ہوگی تو اخس کی بھی نفی ہو جائے گی حیوان کی نفی ہوگی تو انسان کی بھی نفی ہو جائے گی اور دوسرا ہم نے ممکن عامہ نکالا بھئی ممکن عامہ نکالا تو مطلق عامہ کے بجائے ممکن عامہ اس لئے نکالا کیونکہ یہ سب سے زیادہ عام ہے ممکن عامہ سب سے زیادہ عام ہے ان سب کے اندر کس طرح سب سے زیادہ عام ہے مثلا آپ ایک چیز کی نفی کرتے ہیں کہ زید کاتب نہیں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یعنی زید کاتب بالفعل نہیں ہے جب آپ نے زید سے بالفعل کی طابت کی نفی کی تو بالامکان کتابت کی نفی آگئی یا نہیں میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہ زید سے کتابت کی نفی ممکن ہے یہاں تو بالفعل ہے بقاعدہ تو امکان تو بطریقہ اولہ ہوگا جب زید تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس سے کتابت کی نفی ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا اس سے کتابت کی نفی ممکن ہے یا اگر میں کتابت کی نفی کروں دائیماً کسی چیز سے تو بھی معلوم ہوا اس سے کتابت کی نفی ممکن ہے اور یا اگر میں کسی سے کتابت کی نفی کر دوں ضرورت کے اعتبار سے تو بھی معلوم ہوا کتابت کی نفی ممکن ہے مثلا میں کہتا ہوں کوئی انسان پتھر نہیں بے ضرورتی کوئی انسان تو انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے کیا ہے جب انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہ انسان سے پتھر کی نفی ممکن ہے انسان سے پتھر کی نفی ممکن ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو چاہے آپ بھی ضرورت کی جہت لاکر نفی کریں چاہے آپ بھی دوام کی جہت لاکر نفی کریں چاہے آپ بالفعل کی جہت لاکر نفی کریں تمام صورتوں میں بالامکان کے ساتھ بھی نفی وہاں آ جائے گی وہاں نفی یعنی نفی ممکن ہوگی چاہے نفی بالفعل ہو تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفی ممکن ہے چاہے دائمن ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں نفی یہاں پر ممکن ہے جہاں پر نفی بھی ضرورت ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نفی ممکن ہے تو ان میں سب سے آعم کیا ہوا ممکنہ آممہ اور ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آعم کی نفی ہوتی ہے تو آخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے حیوان کی نفی ہوگی تو انسان کی بھی نفی ہو جائے گی تو ان میں سب سے آعم کیا ممکنہ آممہ آپ کیا کہتے ہیں ہونا کیا چاہیے تھا مطلقہ آممہ لیکن ہم کیا لے آئے ممکن عام کو لے آئے جب ممکن عام کی نفی ہو گئی تو بالفعل والے کی بھی خود بخود نفی ہو گئی کیونکہ عام کی نفی ہو تو اخص کی بھی نفی ہو جاتی ہے جب اس کا عقص ممکن عام جب اس کا عقص ممکن عام نہیں آسکتا تو بالفعل بھی نہیں آسکتا جب کوئی چیز حیوان نہیں ہے تو معلوم ہوا وہ انسان بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم نے کلیہ کے بجائے جزیہ کو اختیار کیا کیونکہ جزیہ عام ہے اور بالفعل کے بجائے کس کو اختیار کیا بالامکان کو اختیار کیا کیونکہ اس سے عام تو سب سے عام جہت بالامکان تھی وہ لائے اور پھر بالامکان کے اندر بھی کلیہ کے بجائے جزیہ کلیہ جو زیادہ عام تھا تو سب سے عام صورت ہم نے اختیار کر لی جہت کے اعتبار سے بھی اور کلیہ اور جزیہ کے اعتبار سے بھی جزیہ بنایا جو کلیہ سے عام تھا اور ممکن عامہ بنایا جو باقی سب سے عام تو سب سے عام ہم عکس لے آئے کونسا عکس بعض المنخصفی لیس بقمرن بالامکان العام یہ سب سے عام عکس ہم نے نکالا اگر یہ عکس صادق نہیں آسکتا یہ عکس جب یہ والا عکس صادق نہیں آسکتا معلوم ہوا اس کے علاوہ کوئی اور عکس تو بطریق اولا صادق نہیں آئے گا کیونکہ جب عام نہیں آرہا صادق تو عخص بصادق جب ایک چیز پر حیوان صادق نہیں آرہا تو اس پر انسان بطریق اولا صادق نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ان نومے سے کسی کا بھی عکس نہیں آتا پھر سنیں ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ قضیہ سب سے پہلے قضیہ کون سا لیا وقتیہ جو سب سے عخص تھا اور اخص کے ساتھ عام کیا ہوتا ہے لازم جب اخص کا عکس نہیں آتا تو معلوم ہو جائے گا عام کا بھی عکس جیسے جیسے خاصتان وہ اخص ہیں کس کے مقابلے میں عامتان کے مقابلے میں اور خاصتان کے ساتھ کیا لازم عامتان لازم اور عامتان کا عکس آتا ہے تو خاصتان کا بھی عکس آتا ہے تو ان میں سب سے اخص کونسا ہے وقتیہ وقتیہ لیا اور اخص کے ساتھ عام کیا ہوتے ہیں لازم معلوم ہوا باقی جو ہیں وہ اس وقتیہ کے ساتھ لازم ہیں جتنی بھی جہتیں ہیں وہ اس کے ساتھ لازم اور اگر ان کا عکس آتا تو اس اخص کا بھی عکس آتا ہے لیکن اس کا عکس نہیں آیا معلوم ہوا باقی جو عام ہیں جو نو میں سے باقی عام ہیں ان میں سے بھی کسی کا عکس نہیں آئے گا دلیل سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے آج کے سبق پر بھئی فصل عکس النقیز تبدیل نقیز ایت طرفین مع بقاء الصدق والکیف او جعل نقیز السان اولا مع مخالفت الکیف اب عکس نقیز کا بیان آگیا بھئی عکس نقیز عکس نقیز بھئی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس میں نقیز لے کر عکس بناتے ہیں نقیز لے کر عکس بناتے ہیں مثلا انسان کی نقیز کیا لا انسان حیوان کی نقیز کیا لا حیوان کتاب کی نقیز کیا لا کتاب اور قلم کی نقیز کیا لا قلم اور لا انسان کی نقیز کیا انسان لا حیوان کی نقیز کیا لا کتاب کی نقیز کیا لا قلم کی نقیز کیا انسان اور لا انسان دونوں ایک دوسرے کی نقیزیں ہیں دونوں صادق آ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو اور دونوں ہی اٹھ جائیں کوئی ایسی چیز دنیا میں آپ کو مل جائے جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا نہ تو اجتماع نقیزین جائز ہیں ارتفاعِ نقیزین جائز ہے تو یہ عکسِ نقیز ہے بھئی عکسِ نقیز میں یاد رکھو دو طریقے ہیں ایک قدما کا طریقہ ہے ایک متاخرین کا تو ایک قدما کا کہلیں یعنی کہ متقدمین ایک متقدمین کا طریقہ ہے ایک متاخرین کا متقدمین بھئی جو پہلے گزرے تھے جو پہلے فلاسفہ گزرے ابتدائی زمانے کے ان کے نزدیک ایک طریقہ تھا اور جو بعد والے منطقی اور فلاسفہ آئے ان کا دوسرا طریقہ ہے بھئی تو ایک عکسِ نقیز کا طریقہ کس کا ہے قدما کا اور ایک عکسِ نقیز کا طریقہ کس کا ہے متاخرین کا بھئی اور عموماً جو قدما کا طریقہ ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر متاخرین کے طریقے کا عموماً ذکر نہیں کیا جاتا اب اس کا طریقہ کیا ہے دونوں کا طریقہ سیکھ لیں قدما کا عکسِ نقیز یہ ہے کہ اصل آپ کے پاس جو قضیہ ہے اس کے موضوع کی بھی نقیز تیار کریں اور محمول کی بھی نقیز تیار کریں اور موضوع کی نقیز کہاں لے جائیں محمول کی جگہ اور محمول کی نقیز کہاں لے آئیں موضوع کی جگہ جیسے کلو انسان ان حیوانون ہر انسان حیوان ہے ہر انسان حیوان ہے تو اس کا عکس کیا آئے گا انسان کی نقیز کیا لا انسان حیوان کی نقیز کیا لا حیوان تو اب انسان کی جگہ لا انسان لے آو اور حیوان کی جگہ لا حیوان لے آو اور دونوں کی جگہ بدل دو بنائیے کلو انسان حیوانن اس کا عقس نقیز بنائیے کلو لا حیوانن لا انسانن جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے یہ ہے عقس نقیز یہ قدما کا طریقہ اور شرطیں وہی ہیں جیسے عقس مستوی کے اندر صدق کو بھی برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے توجہ ہے صدق کو بھی برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے یعنی کلو انسان ان حیوانن یہ صادق تھا تو کلو لا حیوانن لا انسانن یہ بھی صادق ہونا چاہیے تو صدق کو بھی برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عقس نقیز بھی کیا ہونا چاہیے موجبہ اگر اصل جو ہے وہ صالبہ ہے تو عکس نقیز بھی کیا ہونا چاہیے سالبہ ہونا چاہیے جبکہ متاخرین کے نزدیک ان کا طریقہ مختلف ہے مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ عکس نقیز میں موضوع اور محمول دونوں کی نقیز نہیں لینی بلکہ صرف محمول کی نقیز لینی ہے صرف صرف محمول کی نقیز لینی ہے صرف اس کی نقیز لیں گے اور پھر جگہ بدل دیں گے تو محمول کی نقیز اس کو موضوع کی جگہ لے جائیں گے اور موضوع کو محمول کی جگہ اسی طرح لے آئیں گے موضوع کی نقیز نہیں تیار کرنی بات سمجھ میں آگئے اور نیز قدما کے نزدیک تو کیفیت کو برقرار رکھتے تھے پہلا موجبہ ہو تو دوسرا بھی موجبہ پہلا سالبہ ہو تو عکس نقیز بھی سالبہ ہونا چاہیے جبکہ متاخرین کہتے ہیں نہیں کیفیت کو بدلیں گے اگر اصل موجبہ ہے تو عکس نقیز کیا بناو سالبہ اور اگر اصل جو ہے وہ سالبہ ہے تو عکس نقیز کیا بناو موجبہ بناو اور صدق کو اس میں بھی برقرار رکھنا ہے صدق کو اس میں بھی برقرار رکھنا ہے تو متقدمین کے نزدیک عکس نقیز بنانے کا طریقہ کیا کہ موضوع کی بھی نقیز لیں اور محمول کی بھی نقیز لیں دونوں کی جگہ بدل دیں اور نیز صدق اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے جبکہ متاخرین کے نزدیک صرف محمول کی نقیز لیں گے اور پھر موضوع محمول کی جگہ بدل دیں گے اور صدق کو برقرار رکھنا ہے البتہ کیفیت کو بدلنا ہے مجیبہ ہو تو سالبہ بنالو اور سالبہ ہو تو مجیبہ بنالو لہذا متقدمین کے نزدیک کل انسانین حیوانون اس کا عکس نقیز تیار کیجئے متقدمین کے نزدیک کیفیت کو برقرار رکھو یہ مجیبہ ہے تو آپ بھی کیا بناو مجیبہ بناو اور صدق کو بھی برقرار رکھو یہ بھی صادق ہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے عکس نقیز بھی صادق اور نیز موضوع محمول دونوں کی نقیز لے لو اور جگہ بدل دو تو کل انسانین حیوانون اس کا عکس نقیز کیا ہے قدما کے طریقے پر کل لا حیوانین لا انسانون یہ قدما کے طریقے پر عکس نقیز نکل آیا جبکہ متاخرین کے نزدیک صرف محمول کی نقیز لیں گے اور جگہیں دونوں کی بدل دیں گے صدق بھی برقرار رکھیں گے اور کیفیت کو بدل دیں گے کیفیت کو لہذا کل انسانین حیوانون اس کا عکس نقیز بنایئے بھئی یہ کیا ہے مجیبہ کلیا تو اب آپ نے کیا بنانا ہے سالبہ کلیا بھئی یہ مجیبہ ہے تو آپ نے کیا بنانا ہے سالبہ بنانا ہے بنایئے کلو تو ہٹا دیں سالبہ کلیا کا کسور کیا آتا ہے لا شئیہ بنایئے لا شئیہ من اللہ حیوانی حیوان کی جگہ کیا لے آؤ لا حیوان لا شئیہ من اللہ حیوانی بے انسانین لا شئیہ من اللہ حیوانی بے انسانین طریقہ سمجھ میں آیا متقدمین کے نزدیک عکس نقیز کیا تھا کلو لا حیوانین لا انسان اور ان کے نزدیک لا شئیہ من اللہ حیوانی بے انسانین طریقہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی کتاب پر فصل عکس نقیز تبدیل نقیز یطرفین عکس نقیز جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے طرفین کی دو نقیزوں کو اصل میں تھا نقیزین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو عکس نقیز تبدیل نقیز یطرفین دونوں طرفین یعنی موضوع محمول ہیں یا مقدم اور تعلی جو ہیں ان کی نقیزوں کو موضوع کی جگہ موضوع کی نقیز لے آئیں گے اور محمول کی جگہ محمول کی نقیز لے آئیں گے یا مقدم کی جگہ مقدم کی نقیز لے آئیں گے اور تعلی کی جگہ تعلی کی نقیز لے آئیں گے اور پھر ان کی جگہ تبدیل کر دیں گے معا بقا اس صدق والکیفی سات صدق اور کیفیت کے برقرار رکھنے کے یعنی صدق بھی باقی ہونا چاہیے اگر اصل صادق ہے تو عقس نقیز بھی صادق اور کیفیت بھی برقرار رکھنی ہے کہ اگر اصل جو ہے وہ موجبہ ہے تو عقس نقیز بھی موجبہ ہونا چاہیے اور اگر اصل صالبہ ہے تو عقس نقیز بھی صالبہ ہونا چاہیے یہ اب متاخرین کا طریقہ بیان کرنے لگیں او جعل نقیز سانی اولا یا کر دینا سانی کی نقیز کو اول سانی کی نقیز کو اول کر دینا کیا معنی محمول کی نقیز کو کیا کر دیں محمول کی نقیز بنائیں اور اس کو اول کر دیں یعنی موضوع اور موضوع کو اسی طرح اٹھا کر محمول کی جگہ لے جائیں یہ تو تھا یہ تو قضیہ حملیہ میں ہے شرطیہ میں بھی اسی طرح ہوگا یعنی تالی کی نقیز بنا کر اس کو مقدم بنا دو اور مقدم کو اسی طرح اٹھا کر تالی کی جگہ لے جائیں تو یہ معنی ہے او جعل نقیز الثانی اولا یا ثانی جز کی نقیز کو کر دینا اولا اول ثانی کی نقیز او جعل نقیز الثانی اولا یا ثانی کی نقیز کو اول بنا دینا معا مخالفت الكیفی ساتھ کی مخالفت کے یعنی اگر اصل جو ہے وہ مجیبہ تھا تو عکس نقیز سالبہ ہونا چاہیے اور اگر اصل سالبہ تھا تو عکس نقیز مجیبہ ہونا چاہیے کہتے ہیں وَحُکْمُ الْمُجِبَاتِهَا هُنَا حُکْمُ السَّوَالِبِ فِي الْمُسْتَوِي اور یہاں پر جو مجیبہ کا حکم ہے یہاں عکس نقیز میں جو مجیبات کا حکم ہے وہ حکم السوالب فی الْمُسْتَوِي وہ ایسا ہی ہے جیسے سوالب کا حکم تھا فی الْمُسْتَوِي عکس مستوی میں توجہ ہے عکس مستوی میں جو سوالب کا حکم تھا یہاں پر وہ مجیبات کا حکم ہوگا وَبِالْعَكْسِ اور اس کا برعکس بھی ہے یعنی وہاں پر جو مجیبات کا حکم تھا یہاں سوالب کا حکم ہوگا توجہ ہے وہاں کیا حکم تھا جو مجیبات کا حکم تھا یہاں عکس نقیز میں سالبات کا حکم ہوگا اور جو سالبات کا حکم تھا وہاں پر وہ یہاں پر موجبات کے اندر آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی مثلا دیکھو وہاں موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ دونوں کا عقص کیا آتا تھا موجبہ جزیہ یہاں یہی ذابطہ سالبہ میں بنا دو سالبہ چاہے کلیہ ہو چاہے سالبہ جزیہ ہو دونوں کا عقص نقیز کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا اور وہاں پر سالبہ کلیہ کا عقص کیا آتا تھا سالبہ کلیہ یہاں وہی بات موجیبہ میں کر دو موجیبہ کلیہ کا عقس نقیص موجیبہ کلیہ آئے گا اور وہاں پر سالبہ جوزیہ کا عقس نہیں آتا تھا یہاں پر موجیبہ جوزیہ کا عقس نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی وہاں معلوم ہوا جو سالبہ کا حکم تھا یہاں کس میں آجائے گا موجیبہ میں اور جو موجیبہ کا حکم تھا وہاں وہ یہاں سالبہ میں آجائے گا تقریر سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہتے ہیں وَحُکْمُ الْمُجِبَاتِ هَا هُنَا کہ یہاں پر مجیبات کا جو حکم ہے حکم السوالبی فی المستوی وہ وہی حکم تھے جو سوالب کا تھا مستوی میں وَبِالْعَكْسِ اور اس کا برعکس یعنی مستوی میں جو مجیبات کا حکم تھا وہ یہاں پر سوالب کا حکم ہوگا وَالْبَيَانُ الْبَيَانُ وَالنَّقْزُ النَّقْزُ اور وہاں جو بیان تھا وہی یہاں پر بھی بیان ہے یعنی وہاں پر جو دلائل تھے یہاں پر بھی وہی دلائل وہاں جو دلیل تھی یعنی دلیلِ خلف وہی یہاں پر بھی دلیل ہے تو الْبَيَانُ سے مراد ہے وہ جو عکسِ مستوی میں بیان آیا تھا اور الْبَيَانِ ثانی سے مراد ہے یہ جو عکسِ نقیز کا بیان ہے تو عکسِ مستوی میں جو بیان تھا وہی عکسِ نقیز کا بھی بیان ہے یا یوں کہہ لو البیان اول سے مراد لے لو عکس نقیز جو عکس نقیز کا جو بیان ہے یعنی جو دلیل ہے وہی ہے جو عکس مستوی کا بیان اور اس کی دلیل کہ عکس نقیز کی وہی دلیل ہے جو دلیل کس کی تھی عکس مستوی کی جیسے وہاں دلیل خلف دلیل تھی یہاں بھی دلیل خلف دلیل ہے بھئی یا اور جو بھی تفصیل وہاں بیان کی تھی جو دلیل وہاں تھی وہی دلیل یہاں ہے بھئی تو یہ معنی ہے والبیان البیانو اور یہاں پر جو دلیل ہے البیانو وہی دلیل ہے جو کس میں تھی عقص مستویم والنقض النقض اور یہاں پر جو نقض ہے وہ وہی نقض ہے جو کس کے اندر تھا عقص مستویم وہاں جن مادوں کے اندر تخلف ہوتا تھا عقص نہیں آتا تھا یہاں پر بھی ان مادوں میں تخلف ہوگا اور عقص نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی اچھا اب یوں کیجئے کچھ مثالیں لکھ لیجئے بھئی عکسِ نقیز کی عکسِ نقیز کی لکھئے بھئی عکسِ نقیز میں قدما کا طریقہ عکسِ نقیز میں قدما کا طریقہ یہ جو سارا بیان چل رہا تھا مطن کے اندر یہ سارا قدما کے طریقے کا بیان تھا متاخرین کا صرف طریقہ بتایا آگے جو کہا نا کہ یہاں سوالیب میں وہی حکم ہے جو اس وہاں پر مجیبات میں تھا اور وہاں جو مجیبات کا حکم تھا وہ یہاں پر سوالیب کا حکم ہے یہ عکسِ نقیز بطریقہ قدما بیان ہو رہا ہے بطریقہ قدما بھئی کیا لکھا بھئی عکسِ نقیز میں قدما کا طریقہ ہاں عکسِ نقیز میں قدما کا طریقہ نیچے لکھئے بھئی موجیبہ کلیہ موجیبہ کلیہ بھئی وہاں سالیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا تھا سالیبہ کلیہ تو یہاں موجیبہ کلیہ کا عکسِ نقیز موجیبہ کلیہ آئے گا لہذا لکھئے کلو انسان حیوان کلو انسان حیوان اس کے سامنے اس کا عکسِ نقیز لکھئے بھئی کلو لا حیوان لا انسان دیکھا دونوں کی نقیز لے کر جگہ بدل دی اور موجیبہ کلیہ کا عکسِ نقیز کیا آیا موجیبہ کلیہ آیا اور دوسرا اگلا کیا ہے موجیبہ جزیہ بھئی موجیبہ جزیہ نہ لکھیں موجیبہ جزیہ کا عکسِ نقیز نہیں آتا کیونکہ ادھر سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا تھا لہذا اس سے آگے لکھئے بھئی سالبہ کلیہ لکھئے سالبہ کلیہ لا شئی امن الانسان بحجرن لا شئی امن الانسان بحجرن لا شئی امن الانسان بحجرن جی اب عکسِ نقیز آپ نے بتانا ہے مجھے ادھر موجیبہ کلیہ کا عکس کیا آتا تھا موجیبہ جزیہ تو ادھر سالبہ کلیہ کا عکسِ نقیز کیا آئے گا سالبہ جزیہ بنایئے بھئی جگہیں بدل دیں نقیز بنا کر جگہیں بدل دیں اور جزیہ بنا دیں سالبہ جزیہ بنا دیں ہاں بعض اللہ حجری لکھئے بھئی بعض اللہ حجری لا حجر پر علف لام بھی داخل کرنا ہے تو اللہ حجر ہو جائے گا دو لام ہو جائیں گے اور ساتھ علف بعض اللہ حجری لیس بلا انسان دونوں کی نقیزیں تیار کی جگہ بدل دیں اور سالبہ جزیہ بنا دیا طریقہ سمجھ میں آیا اب اس سے نیچے لکھئے سالبہ جزیہ وہاں موجیبہ جزیہ کا عکس کیا آتا تھا موجیبہ جزیہ تو ادھر سالبہ جزیہ کا عکس بھی کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا تو نیچے لکھئے سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ بعض الانسانی لیس بحجر نقیز بناو بھئی سالبہ جزیہ ہے اس کا عکس سالبہ جزیہ ہی آئے گا یہ سالبہ جزیہ ہے تو اس کا عکس نقیز بھی سالبہ جزیہ ہی آئے گا بنائیے بھئی ہاں سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ کلیہ نہیں بھئی کیا شاباش بنائیے شاباش بعض اللہ حجری لیس بلا انسان بعض اللہ حجری لیس بلا انسان طریقہ سمجھ میں آگیا اور مجیبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا یہ بھی چاہے لکھ لیں ساتھ مجیبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا مجیبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا ایک مثال قضیہ شرطیہ کی بھی کر لیں بھئی نیچے لکھ لیں مجیبہ کلیہ مجیبہ کلیہ شرطیہ متصلہ مجیبہ کلیہ شرطیہ متصلہ کلما کانتی شمس طالعتن کلما کانتی شمس طالعتن کلما کانتی شمس طالعتن کانا نہار موجودن کانا نہار موجودن یہ کیا ہے مجیبہ کلیہ تو اس کا عکس نقیز کیا آئے گا وہ بھی مجیبہ کلیہ آئے گا تو نیچے لکھئے بھئی عکس نقیز بھئی بنائیے بھئی ایک میں طلوع افتاب کا ذکر ہے تو اس کی نفی کر دو نقیز لے آؤ اور دوسرے میں وجود نہار کا ذکر ہے تو اس کا بھی سلب کر دو بنائیے لکھئے بھئی کلما لم يکن النہار موجودن کلما لم يکن کلما لم يکن النہار موجودن کلما لم يکن النهار موجودن لم تکن لم تکن الشمس طالعتن لکھ لیا بھئی دیکھئے کیا بنا عکس نقیز اصل میں کیا ذکر تھا آفتاب کا طلوع ہونا اور عکس نقیز میں کیا ہے آفتاب کے طلوع کی نفی ذکر ہے اور اصل کے اندر وجود نہار ذکر تھا تو عکس نقیز میں وجود نہار کی نفی ذکر ہے عجیب قوانین ہیں منطق کے بھئی اب آپ جو بھی کوئی بھی موضوع اور محمول لیاں دنیا کا اور اس سے ایک قضیہ بنا لیں لیکن بشرتے کہ وہ سچا ہو یا آپ اس کو سچا فرض کر لیں پھر آپ اس کا عکس بنائیں گے تو ذابطوں کے مطابق ٹھیک بنے گا اور آپ اس کا عکس نقیز بنائیں گے وہ بھی ٹھیک بنے گا بھئی اب کچھ مثالیں دو تین مثالیں متاخرین کے طریقے کے مطابق بھی کر لیں بھئی عکس نقیز متاخرین کے طریقے پر عکس نقیز متاخرین کے طریقے پر متاخرین کا کیا طریقہ تھا دونوں جوزوں کی نقیز لاتے تھے یا صرف جوزے ثانی کی صرف جوزے ثانی کی نقیز اور نیز صدق کو تو برقرار رکھنا ہے لیکن کیفیت کو بدلنا ہے یعنی موجبہ کا عکس نقیز سالبہ آئے گا اور سالبہ کا عکس نقیز موجبہ آئے گا لکھئے بھئی موجبہ کلیہ لکھیں بھئی موجبہ کلیہ کلو انسانین حیوانون کلو انسانین حیوانون بنائیے بھئی متاخرین کے طریقے کے مطابق کلو لا حیوانی کلو لا حیوانی بھئی موجبہ ہے آپ نے سالبہ بنانا ہے لا شیئ من اللہ حیوانی بھئی انسانین انسان کو اسی طرح رکھنا ہے موضوع کی نقیز نہیں تیار کرنی لا شیئ من اللہ حیوانی بھئی انسانین لا شیئ من اللہ حیوانی بھئی انسانین دوسری مثال لکھئے سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ لا شیئ من الحجری بھئی انسانین لا شیئ من الحجری بھئی انسانین اس کا عکس نقیز لکھئے بھئی کیا آئے گا بتائیے بھئی لا شیئ من الحجری بھئی انسانین یہ سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ ہے تو اس کا عکس جو ہے متاخرین کے نزدیک جو ہے وہ موجبہ جزیہ آئے گا کیفیت کو بدلنا ہے تو موجبہ جزیہ آئے گا موجبہ جزیہ بنائیے شاہ باش باز اللہ انسانی حجر موجبہ ہے اور جزیہ ہے کیفیت بدل دی بھئی باز اللہ انسانی حجر یہ کیا تھا سالبہ کلیہ اب بنائیے سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ باز الحجری لیس بی انسان باز الحجری لیس بی انسان لکھ لیا اس کا عکس نقیز بنائیے متاخرین کے طریقے کے مطابق یہ اب موجبہ جزیہ آئے گا کیونکہ یہ سالبہ ہے تو موجبہ جزیہ بنائیے بھئی شاہ باش باز اللہ انسانی حجر نیچے لکھئے بھئی متاخرین کے طریقے پر متاخرین کے طریقے پر قضیہ حملیہ میں سے قضیہ حملیہ میں سے متاخرین کے طریقے پر قضیہ حملیہ میں سے موجبہ کلیہ کا عکس نقیز موجبہ کلیہ کا عکس نقیز سالبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ کا عکس نقیز سالبہ کلیہ ہے اور موجبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا اور موجبہ جزیہ کا عکس نقیز نہیں آتا اور سالبہ کلیہ و جزیہ کا عکس نقیز اور سالبہ کلیہ و جزیہ کا عکس نقیز موجبہ جزیہ ہے موجبہ جزیہ ہے لکھ لیا بھئی اور سالبہ کلیہ و جزیہ کا عکس نقیز موجبہ جزیہ ہے لکھ لیا جی اب آئیے کتاب پر بھئی شرعہ میں دیکھئے قولہ تبدیل نقیز ایت طرفین طرفین کی نقیزوں کو بدلنا کیا معنی شرعہ کر رہے ہیں ای جعل نقیز الجزء الاولی من الاصل جزء انسانیا و نقیز الثانی اولا یعنی بنا دینا نقیز الجزء الاولی جزء اول کی نقیز کو من الاصل کیسے اصل اصل میں سے جزء اول کی نقیز کو بنا دینا جزء انسانیا کیا بنا دینا جزء ثانی و نقیز الثانی اولا اور ثانی کی نقیز کو اول بنا دینا طریقہ سمجھ میں آیا قولہo معبقائ الصدق ای ان کان الاصل صادقا کان العکس صادقا یعنی اگر اصل صادق ہو تو عکسِ نقیز بھی کیا ہو صادق قولُهُ وَمَعَبَقَائِ الْكَيْفِ اَن کَانَ الْأَصْلُ مُجِبًا کَانَ الْعَكْسُ مُجِبًا وَإِن کَانَ سَالِبًا کَانَ سَالِبًا یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی کیا ہوگا موجبہ ہوگا وَإِن کَانَ سَالِبًا اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکسِ نقیز بھی تو عکس نقیز بھی سالبہ ہوگا مثلا قولنا مثال کے طور پر ہمارا یہ قول کل جا با ہر جا با ہے ینعکس بعکس نقیز الی قولنا یہ منعکس ہوتا ہے عکس نقیز کے ساتھ ہمارے اس قول کی طرف کل ما لیسا با لیسا جا کل ما لیسا با لیسا جا جو با نہیں وہ جا نہیں وَهَذَا طَرِقُ الْقُدَمَائِ اور یہ قدما کا طریقہ ہے وَأَمَّ الْمُتَعْخِرُونَ فَقَالُوا اور باقی متاخرین جو ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انعکس نقیز کہ عکس نقیز جو ہے وَجَعْلُ نَقِيزِ الْجُزْءِ السَّانِي اولا وہ جزء ثانی کی نقیز کو اول بنا دینا وَعَيْنِ الْأَوَّلِ سَانِيًا اور عینِ اول کو ثانی بنا دینا یعنی موضوع کی نقیز نہیں عینِ موضوع کو کیا کر دینا ثانی بنا دینا یعینِ مقدم کو طالی بنا دینا مَعَ مُخَالَفَتِ الْكَيْفِي ساتھ کیفیت کی مخالفت کے اِنْ کَانَ الْأَصْلُ مُوجِبًا کَانَ الْعَكْسُ سَالِبًا وَبِالْعَكْسِي یعنی اصل اگر موجبہ ہو تو عکس سالبہ ہوگا وَبِالْعَكْسِي اور اس کا برعکس ہے یعنی اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نقیز موجبہ ہوگا وَيُعْتَبَرُ بَقَاءُ الصِّدْقِ كَمَا مَرَّا اور بقاءِ الصِّدْق بھی معتبر ہے متاخرین کے نزدیک کَمَا مَرَّا جیسے کہ بات گزر گئی فَقَوْلُنَا كُلُّ جَبَ پس ہمارا یہ قول کُلُّ جَبَ بھئی پہلے بھی کیا بتایا تھا کُلُّ جَبَ وہ قُدَمَا کا طریقہ تھا اور وہاں عکس نقیز کے آیا تھا کُلُّ مَا لَيْسَ بَا لَيْسَ جَبَ اب یہ متاخرین کا طریقہ ہے تو کہتے ہیں فَقَوْلُنَا كُلُّ جَبَ يَنْعَاكِسُ إِلَا قَوْلِنَا یہ مناقص ہوتا ہے ہمارے اس قول کی طرف لَا شَيْئَ مِمَّا لَيْسَ بَا جَ لَا شَيْئَ دیکھو سالبہ لے آئے اور وہ موجبہ کُل لیا تھا تو یہ سالبہ کُل لیا اور وہاں پر بَا محمول تھا تو مَا لَيْسَ بَا اس کا عکس لیا یہاں پر اور جَا وہاں پر موضوع جیسا تھا ویسا ہی یہاں بھی برقرار رکھنا طریقہ سمجھ میں آرہا ہے لَا شَيْئَ مِمَّا لَيْسَ بَا جَ وَالْمُسَنِّفُ رَحْمُ اللَّهِ لَمْ يُصَرِّحْ بِقَوْلِهِمْ وَعَيْنُ الْأَوَّلِ السَّانِيًا لِلْعِلْمِ بِهِ زِمْنًا بھئی ذرا مطن پر آئیے مطن میں آیا تھا اَوْ جَعْلُ نَقِيزِ ثانی اولا یا عکسِ نقیز یہ ہے کہ ثانی کی نقیز کو اول بنا دینا ثانی کی متاخرین کے طریقہ بیان ہو رہا ہے ثانی کی نقیز کو اول بنا دینا اور ساتھ یہ نہیں کہا کہ عینِ اول کو ثانی بنا دو عینِ اول کو یہ نہیں کہا مصانف نے کہتے ہیں بھئی کیونکہ یہ خود ہی ظاہر تھا بھئی ایک تو یہ عکس ہے جگہ تو ضرور بدلنی ہے عکس ہے جگہ تو تو ثانی کی تو نقیز چاہیے تھی وہ تو ذکر کر دی اول کی چونکہ نقیز نہیں چاہیے لہذا اس کو ذکر تو جب ثانی کی نقیز کو مقدم کریں گے تو اصل جو عین ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا وہ خود مؤخر ہو جائے گا اسی سے پتا چل گیا زمناً پتا چل گیا لہذا صاف لفظوں میں ذکر نہیں کیا کہتے ہیں اول مصنف رحمہ اللہ لم يصرح بقولہم مصنف نے متاخرین کے اس قول کی تصریح نہیں کی کون سے قول کی کہ وعین الاول ثانیاً کہ عین اول کو ثانی بنا دینا اس کی تصریح نہیں کی یعنی اس کو صاف لفظوں میں ذکر نہیں کیا کہتے ہیں لیلعلمی بھی زمناً کیونکہ یہ زمناً معلوم ہو جاتا ہے وَلَا بِعْتِبَارِ بَقَعِ الصِّدْقِ بھئی یاد رکھئے متاخرین کی نزدیک بھی بقعِ الصِّدْقِ مُعتبر ہے اگر اصل صادق ہو تو عکسِ نقیز بھی کیا ہونا چاہیے صادق لیکن اس کو بھی ذکر نہیں کیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ بقعِ الصِّدْقِ پیچھے ذکر ہو چکا تھا قدما کے نزدیک بقعِ الصِّدْقِ جب ضروری ہے تو متاخرین میں ذکر نہیں کیا معلوم ہوا وہاں بھی بقعِ الصِّدْقِ جس چیزوں میں فرق تھا وہ بیان کر دیا تو باقی چیزوں میں فرق نہیں ہے معلوم ہوا وہاں بقعِ الصِّدْقِ تھا تو یہاں بھی کیا ہوگا بقعِ الصِّدْقِ ہوگا کہتے ہیں وَلَا بِعْتِبَارِ بَقَعِ الصِّدْقِ فِي تَعْرِفِ السَّانِي اور نیز بقعِ الصِّدْقِ معتبر ہونے کو بھی ذکر نہیں کیا دوسری تعریف میں لِذِکْرِهِ سَابِقًا اس وجہ سے کہ وہ سابق میں ذکر ہو چکا تھا ماقبل میں ذکر ہو چکا تھا فَحَيْسُ لَمْ يُخَالِفُ فِي هَادَ تَعْرِفِ تو پس چونکہ بقعِ الصِّدْقِ وہ مخالف نہیں ہے اس تعریف میں اس تعریف میں بقعِ الصِّدْقِ تھا تو اس تعریف میں بقعِ الصِّدْقِ کا جو اعتبار ہے اس کے مخالف نہیں ہے تو عُلِمَ اِعْتِبَارُهُ هَا هُنَا اَيْزَن تو اس کا معتبر ہونا بھی یہاں پر معلوم ہو گیا جب وہاں معتبر تھا اور یہاں ذکر نہیں کیا معلوم ہوا یہاں پر بھی وہ معتبر ہے اگر مخالف ہوتا تو ذکر کر دیتے بھئی یہاں پر جن چیزوں میں مخالفت تھی اس کو ذکر کر دیا انہوں نے کہ کیفیت میں بھی مخالفت ہے اور نیز نقیص صرف کس کی لینی ہے جوزے ثانی کے لینی ہے یہ بھی ذکر کر دیا معلوم ہوا باقی چیزوں میں مخالفت نہیں ہے تو ان کو ذکر نہیں کیا تو وہ یہاں خود ہی پتا چل گیا کہ وہ یہاں معتبر ہیں ثم انہو بینا احکام عکس النقیز على طریقت القدماء پھر مصنف نے بیان کیا کس چیز کو عکس نقیص کے احکام کو على طریقت القدماء کس طریقے پر قدماء کے طریقے پر اس فیہی غنیت لطالب الکمال اس لیے کیونکہ اس میں کفایت ہے طالب کمال کے لیے جو کمال حاصل کرنا چاہتا ہے منطق میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قدماء کا طریقہ کافی ہے اس کے لیے اس کے لیے قدماء کا طریقہ کافی ہے لہٰذا اس کو متاخرین کے طریقے کے حاجت نہیں لہٰذا صرف قدماء ہی کے طریقے کو ذکر کر دیا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں اس فیہی غنیت لطالب الکمال اس لیے کیونکہ اس کے اندر کفایت ہے طالب کمال کے لیے یعنی یہ کافی ہے طالب کمال کے لیے وہ طالب علم جو علم منطق میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے یہ یوں ترجمہ کر لیں غنیہ کا ترجمہ بینیازی کے کر لیں اس فیہی غنیت اس میں بینیازی ہے طالب کمال کے لیے یعنی یہ قدماء کا طریقہ سیکھ لو تو یہ آپ کو بینیاز کر دیتا ہے متاخرین کے طریقے سے اس کی حاجت نہیں رہتی اور مصنف نے چھوڑ دیا وہ جو متاخرین لائے ہیں متاخرین نے ذکر کیا ہے وہ اکس نقیز کا طریقہ جو متاخرین لائے ہیں اس کو مصنف نے چھوڑ دیا تو کہتے ہیں وَتَّرَكَ مَا أَوْرَدَهُ الْمُتَاخِرُونَ اور چھوڑ دیا مصنف نے اس کو جو متاخرین لے کر آئے ہیں یعنی آکس نقیز کا وہ طریقہ اِذْ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيهِ اس لیے کیونکہ اس میں قول کی تفصیل کرنا وَفِي مَا فِيهِ اور جو اس کے اندر ہے وَفِي مَا فِيهِ اور جو کچھ اس میں ہے کیونکہ اس کے اندر قول کی تفصیل کرنا اور جو کچھ اس میں آئے یعنی اس میں جو اعتراض ہوتے ہیں مراد کیا ہے کیونکہ اس میں قول کی تفصیل کرنا اور پھر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کی تفصیل کرنا لَا يَسَعُهُ الْمَجَالُ لَا يَسَعُهُ الْمَجَالُ اس جولانگاہ میں اس کی گنجائش نہیں اس جولانگاہ میں اس کی مجال جو ہے اس میں ظرف ہے جالا یجولو کا مناہتا ہے گھومنا مجال گھومنے کی جگہ گھومنے کی جگہ تو یہ جو مجال ہے یعنی یہ جو گھومنے کی جگہ ہے گھومنے کی جگہ ہے یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی یعنی قدما کے جو طریقے کی تفصیلات ہیں اور ان پر پھر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں یہ جو گھومنے والی جگہ ہے یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی بھئی یہ کتاب یہ مبتدی طلبہ کے لیے ہے یا منتحی طلبہ کے لیے یہ مبتدی طلبہ کے لیے ہے تو مجھے بتائیے ایک ہے مبتدی طلبہ کی بحثیں جو ان کے سامنے رکھی جائیں اور ایک ہے جو منتحی طلبہ کے سامنے رکھی جائیں کس کا دائرہ بڑھا ہوگا ظاہر سے بارے منتحی طلبہ کو جو ہے ان کو مشکل مشکل بحثیں کروائی جائیں گی مبتدی طلبہ کو تو مشکل بحثیں نہیں کروائی جاتی تو یوں کہو مبتدی طلبہ کا جو مجال ہے ان کے جو جولانگاہ ہے جو ان کے گھومنے کی جگہ ہے وہ چھوٹی ہے اور منتحی طلبہ کی جولانگاہ کیا ہے بڑی ہے وہاں آپ ہر طرح کی بحثیں کر سکتے ہیں تو یہ مبتدی طلبہ کی گھومنے کی جگہ ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان بحثوں کو اور ان کے اعتراضات کا احاطہ کر لے ان کو اپنے گھیرے میں لے لے بات سمجھ میں آگئی عربی میں کہتے ہیں یسع الشیع الشیع جب ایک چیز دوسری چیز کو اپنے گھیرے میں لے لے ایک چیز دوسری چیز کو اپنے احاطے میں لے لے تو کہتے ہیں یسع الشیع الشیع اس چیز نے اس چیز کو کیا کر لیا اپنے گھیرے میں لے لیا تو کیا کہہ رہے ہیں لا یسع المجال کہ اس کو گھیرے میں نہیں لے سکتا یہ والا مجال یہ جولانگاہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی ان بحثوں کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی وہ مشکل بحثیں ہیں یہاں اگر ہم بیان کریں گے طلبہ ان کو نہیں سمجھ سکیں گے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہتے ہیں وَتَرَكَ مَا أَوْرَدَهُ الْمُتَآخِرُونَ اِذْ تَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِيهِ وَفِي مَا فِيهِ لَا يَسَعُهُ الْمَجَالُ اور چھوڑ دیا عقص نقیز کا وہ طریقہ جو متاخرین لے کر آئے ہیں کیونکہ اس کے اندر قول کی تفصیل بیان کرنا اور اس میں جو اعتراضات ہوتے ہیں لَا يَسَعُهُ الْمَجَالُ یہ جولانگاہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی قَوْلُهُ هَا هُنَا اَي فِي عَقْسِ النَّقِيزِ بھئے اوپر مطن میں آیا تھا کہ وَحُکْمُ الْمُجِبَاتِ هَا هُنَا مُجِبَات کا حکم یہاں پر حکم السوالب فی المستوی وہی ہے جو سوالب کا حکم تھا مستوی میں تو یہاں ہاں ہنا سے کیا مراد ہے یہاں کہتے ہیں اَي فِي عَقْسِ النَّقِيزِ عَقْسِ نَقِيزِ بھئے اس میں قَوْلُهُ فِي المُستوی یعنی کَمَا أَنَّ السَّالِبَتَل اب وہ پوری بحث کریں گے کیا کریں گے پوری بحث کریں گے بیان کریں گے وہاں مُجِبَات کا کیا حکم تھا وہی حکم یہاں سالبات کا ہے اور وہاں جو سالبات کا حکم تھا وہی حکم یہاں مُجِبَات کا ہے اب پوری تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں قَوْلُهُ فِي المُستوی تو عَقْسِ نَقِيز میں یہ پہلے مُجِبَات کو ذکر کر رہے ہیں یہ شرعہ کے اندر مُجِبَات اور عَقْسِ نَقِيز مُجِبَات کا وہی حکم ہے جو عَقْسِ مُستوی میں سوالب کا حکم تھا تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں قَوْلُهُ فِي المُستوی یعنی کَمَا أَنَّ سَالِبَةَ الْكُلِّيَةَ تَنْعَكِسُ فِي الْعَقْسِ الْمُستوی کا نفسیہ یعنی جیسے سالبہ کُلیہ منعکس ہوتا تھا عَقْسِ مُستوی میں کا نفسیہ اپنی ہی جیسے کی طرف یعنی سالبہ کُلیہ کا عقص اپنے ہی جیسا آتا تھا اپنی ہی ذات جیسا یعنی سالبہ کُلیہ ہی آتا تھا وَالْجُزْئِيَةَ لَا تَنْعَكِسُ اور سالبہ جُزئیہ مُنعکس وہاں نہیں ہوتا تھا اصلاً سرے سے ہی وَالْجُزْئِيَةَ لَا تَنْعَكِسُ اصلاً اور جیسے کہ سالبہ جُزئیہ جو ہے وہ مُنعکس ہوتا ہی نہیں تھا قطعی طور پر یعنی وہاں پر کہتے ہیں قَذَالِكَ الْمُجِبَةُ الْكُلِّيَةُ فِي عَكْسِ النَّقِيزِ تَنْعَكِسُ کَنَفْسِهَا تو اسی طرح مُجِبہ کُلیہ جو ہے وہ عکسِ نقیز میں وہ مُنعکس ہوتا ہے کَنَفْسِهَا اپنے ہی جیسے کی طرف یعنی وہاں سالبہ کُلیہ کا عکس سالبہ کُلیہ آتا تھا تو یہاں مُجِبہ کُلیہ کا عکس مُجِبہ کُلیہ آتا ہے اور وہاں سالبہ جوزیہ کا عکس نہیں آتا تھا یہاں مُجِبہ جوزیہ کا عکس نہیں آئے گا دیکھئے وَالْجُزْئِيَةُ لَا تَنْعَكِسُ اَسْلًا اور یہاں پر جوزیہ یعنی مُجِبہ جوزیہ وہ مُنعکس ہوتا ہی نہیں قطعی طور پر لِصِدْقِ قَوْلِنَا بَوَجَهِ صَادِقَانِ ہمارے اس قول کے بَعْضُ الْحَيْوَانِ لَا اِنسَانٌ بَعْضُ الْحَيْوَانِ کیا ہیں لَا اِنسَان صادق ہے یا نہیں بَعْضُ حَيْوَان کیا ہیں لَا اِنسَان ہے گائے بیل بکری ہیں وہ لَا اِنسَان ہے وَكِزْ بِ اور اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے کہ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَا حَيْوَانُ بَعْضُ الْحَيْوَانِ کا عقص بنا رہے ہیں وہاں سالبہ جزیہ کا عقص نہیں آتا تھا یہاں مجیبہ جزیہ کا عقص نہیں اب مجیبہ جزیہ کا عقص مجیبہ جزیہ ہی بنا رہے ہیں اور آپ دیکھئے اصل تو صادق ہے لیکن عقص نقیز صادق نہیں کہتے ہیں لِسِدْقِ قَوْلِ نَاجَ ہمارے اس قول کے صادق ہونے کی وجہ سے باز الحیوانی لا انسان یہ تو صادق آ رہا ہے یعنی اصل جو ہے مجیبہ جزیہ وَكِزْبِ بَعْزُ الْإِنسَانِ لَا حَيْوَانٌ اس کے قاضب ہونے کی وجہ سے کونسا یہ جو عقص نقیز ہے باز الانسانی کیا کیا ادھر حیوان تھا عقص نقیز میں کیا لے آئے لا حیوان ادھر لا انسان تھا عقص نقیز میں کیا لے آئے انسان اور جگہ بدل دی تو کیا بن گیا باز الانسانی لا حیوان باز انسان کیا ہیں لا حیوان مجھے بتائیے باز انسان لا حیوان ہیں نہیں تو دیکھا اصل تو صادق آ رہا ہے لیکن عقص نقیز صادق نہیں آتا معلوم ہوا موجیبہ جزیہ کا عقص نقیز نہیں آتا بات سمجھ میں آ گئی تو بات یہ کس کی چل رہی ہے عقص نقیز میں جو موجیبہ ہیں ان کی بات چل رہی ہے لیکن ان کا وہی حکم ہے جو کس کا تھا جو عقص مستوی میں سوالب کا حکم تھا اور عقص مستوی سوالب کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ نو موجہات ہیں جن کا عقص مستوی نہیں آتا آخر میں آیا تھا نو موجہات جو ہیں ان کا عقص نہیں آتا جب وہ سوالب ہوں تو عقص مستوی نہیں آتا معلوم ہوا عقص نقیز میں جب وہ موجیبہ ہوں گے وہی نو موجہات تو ان کا عقص نقیز نہیں آئے گا دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ تِسْعُ مِنَ الْمُوجَهَاتِ اور اسی طرح ہے نو موجہات اعنِ الْوَقْطِيَّتَيْنِ الْمُطْلَقَتَيْنِ وَالْوَقْطِيَّتَيْنِ وَالْوَجُودِيَّتَيْنِ وَالْمُمْكِنَتَيْنِ وَالْمُطْلَقَتُ الْعَامَّتَ لَا تَنْعَكِسُ وَالْبَوَاقِي تَنْعَقِسُ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْسِيلُهُ فِي السَّوَالِ بِفِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِي تو کہتے ہیں اسی طرح نو موجہات جو ہیں ان کا عقص نہیں آتا میری مراد دو وقتیاں مطلقہ ہیں وقتیاں مطلقہ سے کون سے مراد وقتیاں مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ وقتیاں تین سے کیا مراد وقتیاں اور منتشرہ اور وجودیاں تین سے کیا مراد وجودیاں لا دائمہ اور وجودیاں لا ضروریہ وَالْمُطْلَقَتَ الْعَامَّتَ اور اسی طرح جو مطلقہ عامہ ہے یہ نو جو ہیں لا تنعاکسو یہ جب موجبہ ہوں تو ان کا عقص نہیں آتا یعنی عقص نقیز نہیں آتا وَالْبَوَاقِ تَنْعَقِسُ اور باقی جو ہیں چھے ان کا عقص آتا ہے یعنی عقص نقیز آتا ہے بنابر اس کے جو تفصیل گزر گئی فِالْسَوَالِبِ فِي الْعَقْسِ الْمُصْتَوِی وہ جو سوالب تھے کس کے اندر عقص مستوی میں قَوْلُهُ وَبِالْعَقْسِ مصنف کا قور اور بالعقص بھی ادھر دیکھئے جو عقص نقیز تھے موجبات ان کا بیان گزر گیا وہ موجبات کس کی طرح ہیں عقص مستوی کے سوالب کی طرح اب عقص نقیز کے جو سوالب ہیں وہ کس کی طرح ہیں وہ عقص مستوی کے موجبات کی طرح ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں قَوْلُهُ وَبِالْعَقْسِ اَيْحُکْمُ السَّوَالِبِ هَا هُنَا حُكْمُ الْمُوجِبَاتِ فِي الْمُصْتَوِی یعنی سوالب کا حکم یہاں پر وہ موجبات کا حکم ہے مستوی میں یعنی ان کی طرح ہے فَكَمَا أَنَّ الْمُوجِبَتَ فِي الْمُصْتَوِی لَا تَنْعَقِسُ إِلَّا جُزْئِيَةً تو جیسے موجبہ جو ہے وہ مستوی کے اندر وہ منعکس نہیں ہوتا تھا مگر جزیہ کی طرف یعنی موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ دونوں کا عقص کیا آتا تھا موجبہ جزیہ آتا تھا تو یہاں پر بھی عقص نقیز میں جو سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ ہوگا دونوں کا عقص کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا فَكَذَلِكَ السَّالِبَةُ هَاهُنَا لَا تَنْعَقِسُ إِلَّا جُزْئِيَةً تو اسی طرح سالبہ یہاں پر وہ منعکس نہیں ہوگا مگر جزیہ کی طرف یعنی چاہے سالبہ کلیہ ہو چاہے سالبہ جزیہ ہو اس کا عقص نقیز جزیہ آئے گا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نقیز المحمول فِي السَّالِبَةِ اَعَمَّ مِنَ الْمَوْضُعِ اس لیے کیونکہ جائز ہے کہ محمول کی نقیز سالبہ کے اندر وہ موضوع سے زیادہ عام ہو موضوع سے زیادہ عام ہو یہ ایک دو مثالیں لکھئے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لکھئے بھئی لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِلَّا حَيْوَانِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِلَّا حَيْوَانِ اس کے نیچے لکھئے لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِلَّا حَيْوَانِ پہلا کیا لکھا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِلَّا حَيْوَانِ دوسرا لکھیں لَا شَيْءَ مِنَ الْحَيَوَانِ بِلَّا حَيْوَانِ لا شیع من الحیوان بلا انسان اب آپ کو بتائیں گے یہ جو پہلا ہے یہ ہے صادق توجہ ہے یہ کتاب میں آپ کو بتائیں گے یہیں سمجھ لیں آپ کو کتاب میں بتائیں گے شرعہ کے اندر کہ یہ جو پہلا ہے یہ صادق آ رہا ہے لیکن یہ جو دوسرا ہے لا شیع من الحیوان بلا انسان یہ صادق نہیں یہ کیوں نہیں صادق کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کی نقیز صادقاتی ہے اس کی نقیز صادقاتی ہے ذرا نقیز نکالو لا شئیہ من الحیوان بلا انسان مجیبہ ہے سالبہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے تو یہ سالبہ کلیہ ہوا اور سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے نقیز نقیز کیفیت بھی بدلنی ہے مقدار بھی بدلنی ہے جہد بھی بدلتے ہیں سالبہ کلیہ اس کی نقیز کیا آئے گی موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ بنائیے موضوع کو موضوع رکھیں محمول کو محمول رکھیں موجبہ جزیہ بنائیے باز الحیوانی لا انسان یہ نقیز آگئی لکھئے بھئی باز الحیوانی لا انسان یہ نقیز ہے کس کی لا شیع من الحیوانی بلا انسان اس کی یہ نقیز ہے اور یہ صادق ہے یا نہیں باز الحیوانی لا انسان باز حیوان کیا ہیں لا انسان ہے یہ نقیز صادق ہے اور آپ نے پڑا ہے اجتماعی نقیزین تو نہیں ہو سکتا جب نقیز صادق تو اصل یعنی لا شیع من الحیوانی بلا انسانین وہ قاذب ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی لا شیع من الانسانی بلا حیوانین موضوع کیا انسان محمول کیا لا حیوان اس لا حیوان کی نقیز ذرا نکالو کیا حیوان آگیا اور یہ حیوان موضوع سے عام ہے یا نہیں موضوع کیا ہے انسان تو محمول کی نقیز جو ہے وہ موضوع سے عام ہو سکتی ہے اور اس صورت میں پھر اس کا عکس نہیں آتا جیسے آپ نے وہاں پر پڑا تھا کیا آیا تھا وہاں مطن میں انہوں نے کہا تھا دیکھئے وہ مطن نکالیے فصلن العکس المستوی العکس المستوی انہوں نے کہا تھا العکس المستوی تبدیل طرفی القضیتی مع بقائص صدق والکیفی مطن مل گیا بھئی جہاں عکس مستوی کی فصل شروع ہوئی تھی تو کہتے ہیں والموجبت انما تنعکس جزئیتا موجبہ کا عکس جزئیہ آتا ہے کیوں لجواز عموم المحمولی اس لئے کیونکہ جائز ہے کہ اس کا محمول عام ہو اس کا محمول عام ہو کلو انسانین حیوانین یہ حیوان کیا ہے انسان سے عام ہے تو اگر آپ اس کا عکس کیا بنائیں کلیا ہی بنائیں تو کیا بنے گا کلو حیوانین انسانون وہ تو صادق نہیں رہے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی یہی دلیل دے رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے لکھا ذرا اس پر آپ دیکھیں لا شیع من الانسانین بلا حیوانین یہاں ہم عکس نقیز تیار کریں گے اور عکس نقیز میں لا حیوان کی جگہ کیا آ جائے گا حیوان اور حیوان جو ہے یہ اس وقت جو موضوع ہے انسان سے زیادہ عام ہے اور جب یہ اس سے زیادہ عام ہے تو معلوم ہوا اس کا عکس کلیا نہیں آ سکتا توجہ ہے اس کا عکس کلیا عکس نقیز کلیا نہیں آ سکتا چنانچہ آپ نے نیچے نکالا بھی لا شیع من الانسانین اوپر والا بھی کلیا اور اس کا عکس نقیز بھی کیا نکالا کلیا اور وہ صادق نہیں آ رہا کیونکہ محمول کی نقیز کیا ہے عام ہے کس کے مقابلے میں موضوع کے کیونکہ محمول کی نقیز وہ عام ہے کس کے مقابلے میں عین موضوع کے مقابلے میں پھر دیکھو لا شیع من الانسانی عین موضوع کیا انسان اور محمول کیا لا حیوان اس لا حیوان کی نقیز نکالو حیوان تو دیکھو کہتے ہیں دلیل یہ کہ اصل کے اندر جو محمول کی نقیز ہے وہ عین اول سے عام ہو سکتی ہے عین اصل سے تو یہ حیوان یہ عین موضوع یعنی انسان سے زیادہ عام ہے جب یہ زیادہ عام ہے تو اس کا عقص نقیز کلیہ نہیں آسکتا چنانچہ اسی لئے اللہ شیعہ من الحیوان بلا انسان جو اس کا عقص نقیز بنایا وہ صادق نہیں کیونکہ اس کی نقیز باز الحیوان لا انسان صادق آ رہی ہے دلیل سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی لی جواز اس لئے کیونکہ یہ جائز ہے اَن يَكُونَ نَقِيزُ الْمَحْمُولِ فِي الصَّالِبَةِ یہ صالبہ بنایا ہم نے یا مجیبہ صالبہ کی بات چل رہی ہے اس لئے کیونکہ جائز ہے یعنی ممکن ہے کہ محمول کی نقیز صالبہ میں اَعَمَّ مِنَ الْمَوْضُوعِ وہ زیادہ عام ہو کس کے مقابلے میں موضوع کہا نقیز موضوع نہیں کہا زیادہ عام ہو وَلَا يَجُوزُ سَلْبُ النَّقِيزِ الْأَخَسِّ مِنْ عَيْنِ الْأَعَمِّي اور جائز نہیں ہے کہ اخص کی نقیز اس کی نفی کر دی جائے عینِ عَمْ سے کلی طور پر جائز نہیں یہ جو ہم نے نقیز نکالی تھی ذرا پھر آؤ جو میں نے لکھوایا پہلا کیا لکھا لاشِ اَمِنَ الْإِنسَانِ بِلَا حَيْوَانِي اس کا عقصِ نقیز ہم کلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا بنایا لاشِ اَمِنَ الْحَيْوَانِ بِلَا حَيْوَانِي اب دیکھو ان میں سے اخص کون تھا انسان اس کی نقیز کا سلب کر رہے ہیں دیکھو لا انسان کا سلب کر رہے ہیں کیونکہ لا شیعہ پیچھے آ رہا ہے تو لا شیعہ کے در یہ ہم کیا کر رہے ہیں لا انسان یعنی وہ جو اخص کی نقیز ہے اس کی نفی کر رہے ہیں مِنْ عَيْنِ الْأَعَمِّ کیسے؟ عَيْنِ عَعَمِّ سے یعنی حیوان سے کلی طور پر دیکھو لا شیعہ ہے اور کلی طور پر یہ سلب نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا يَجُوزُ سَلْبُ نَقِيزِ الْأَخَصِ مِنْ عَيْنِ الْأَعَمِّ کُلِّيًّا اور جائز نہیں ہے کہ اخص کی نقیز کی نفی کر دی جائے عَيْنِ عَعَمِّ سے کلی طور پر عَيْنِ عَعَمِّ کیا ہے؟ حیوان حیوان اس سے نفی کر دی جائے درست نہیں مثلاً مثال کے طور پر یہ تو صحیح ہے یہ وہ جو میں نے پہلا قضیہ آپ کو ابھی لکھوایا کہ یہ صادق ہے لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِلَا حَيْوَانِ کوئی بھی انسان وہ لا حیوان نہیں ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے لَا شَيْعَ مِنَ الْخَيْوَانِ بِلَا اِنسَانِ یہ جو دوسرا میں نے قضیہ لکھوایا یہ عاق سے نقیز نکالا یہ صحیح نہیں نہیں کیوں نہیں صحیح کہتے ہیں لِسِدقِ بَعْضُ الْحَيْوَانِ لَا إِنسَانٌ اس وجہ سے کہ بَعْضُ الْحَيْوَانِ لَا إِنسَانٌ صادق آ رہا ہے جو اس کی نقیز ہے اور جب نقیز صادق ہے یہ معلوم ہے اصل صادق نہیں آ سکتا تو یہ صادق ہے بھئی کس طرح یہ صادق ہے ادھر دیکھئے بَعْضُ الْحَيوَانِ لَا إِنسَانٌ بَعْضُ حَيْوَانِ کیا ہیں لا انسان ہیں کہتے ہیں کل فرسی جیسے گھوڑا یہ حیوان تو ہے لیکن لا انسان ہے وَكَذَلِكَ بِحَسَبِ الْجِهَتِ اور اسی طرح ہے جہت کے اعتبار سے بھی یہ بیان کس کا چل رہا ہے عقص نقیز کے سوالب کا اور ان کا وہی حکم ہے جو جو عقص مستوی کے مجیبات کا حکم تھا اور مجیبات میں کیا پڑا تھا آپ نے کہ دائمتان اور عامتان کا عقص کیا آتا ہے حینیہ مطلقہ آتا ہے اور خاصتان کا عقص حینیہ لا دائمہ آتا ہے یہاں سالبہ میں اسی طرح آئے گا تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ بِحَسَبِ الْجِهَتِ اور اسی طرح جہت کے اعتبار سے الدائمتان والعامتان تنعاکس حینیتا مطلقتا دائمتان اور عامتان جو ہیں وہ مناقس ہوتے ہیں حینیہ مطلقہ کی طرف والخاصتان حینیتا لا دائمتا اور خاصتان وہ مناقس ہوتے ہیں حینیہ لا دائمہ کی طرف والوقتیتان والوجودیتان والمطلقت العامتو مطلقتا عامتان اور یہ دو وقتیا جو ہیں یعنی وقتیا اور منتشرہ اور اسی طرح دو وجودیا جو ہیں اور اسی طرح مطلقہ آمہ یہ سب مناقس ہوتے ہیں مطلقہ آمہ کی طرف وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْنِ عَلَا قِيَاسِ الْعَكْسِ فِي الْمُجِبَاتِ اور اسی طرح ممکنت ہے ان کا عکس نہیں آتا عَلَا قِيَاسِ الْعَكْسِ فِي الْمُجِبَاتِ قِيَاس کرتے ہوئے کس پر موجبات کے عکس پر یعنی یہ سارے موجہات جو ہیں جو وہاں یہاں سوالب کا بیان چل رہا ہے اور وہاں جو موجبات کے اندر جن کا عکس آتا تھا ان کا عکس یہاں آئے گا اور جن کا عکس نہیں آتا تھا ان کا عکس یہاں نہیں آئے گا تو یہ انہی پر قیاس کرتے ہوئے ہیں یہ معنی ہے عَلَا قِيَاسِ الْعَكْسِ فِي الْمُجِبَاتِ موجبات کے عکس پر قیاس کرتے ہوئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں قَوْلُهُ وَالْبَيَانُ الْبَيَانُ بیان یعنی وہ جو دلائل جو دلیلوں کا بیان تھا وہاں اپنے دعوے کے اس بات کے لئے کیا دلیل ذکر کی گئی دلیل خلف تو جیسے وہاں پر دلیل خلف ذکر کی گئی دعووں کے اس بات کے لئے اسی طرح یہاں پر بھی دعووں کے اس بات کے لئے وہی دلیل خلف ہے بھئی یعنی الْبَيَانُ الْبَيَانُ وہ جو وہاں پر دلیل کا بیان تھا وہی یہاں پر بھی عقسِ نقیز کے اندر بھی دلیل کا بیان ہے یعنی کَمَا أَنَّ الْمَطَالِبَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْعَكْسِ الْمُسْتَوِي قَانَتْ تَثْبُتُ بِالْخُلْفِ الْمَذْكُورِ فَقَدَهَاهُنَا یعنی جیسے کہ الْمَطَالِبَ الْمَذْكُورَةَ وہ مذکورہ مطالب جو ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مطلوب دعوے ہی کو کہتے ہیں دعوے کا دوسرا نام کیا مطلوب کیونکہ اس کا اس بات کیا جاتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے اس کا اس بات دلیل کے ذریعے تو جو دعوے تھے پیچھے ان کو ثابت کرنے کیلئے کونسی دلیل ذکر کی گئی دلیل خلف تو یہاں پر بھی دعوے کی اس بات کیلئے کونسی دلیل ذکر کی جاتی ہے دلیل خلف تو یہ مطالب جمع ہے اسی مطلوب کی یعنی کما ان المطالب المذکورة فی العکس المستوی یعنی وہ جو دعوے مذکور تھے عکس مستوی میں کان تسبتو بالخلف المذکوری جیسے وہ ثابت ہوتے تھے اس دلیل خلف کے ذریعے المذکوری جو ذکر کی گئی فَقَزَاهُنَا تو یہاں بھی اسی طرح ہے یعنی یہاں پر بھی ان دعوے کی اس بات کیلئے دلیل خلف ذکر کی جاتی ہے قَوْلُهُ وَنَّقْزُ النَّقْزُ اور یہاں جو نقص ہے وہ وہی نقص ہے جو کس کے اندر تھا عکس مستوی میں کیا معنی نقص؟ کہتے ہیں اَيْ مَادَتُ تَخَلُّفِهَاهُنَا ہِيَ مَادَتُ تَخَلُّفِ سَمَّهَ یعنی یہاں پر جو مادہ تخلف ہے عکس نقیز میں جو مادہ تخلف ہے جہاں عکس صادق نہیں آتا اُهِيَ مَادَتُ تَخَلُّفِ سَمَّهَ یہ بادہ تخلف ہے وہاں پر سمح کا معنی ہے وہاں وہاں یعنی یہاں پر نقص کا وہی بیان ہے جو وہاں پر نقص کا بیان تھا یعنی یہاں پر جن مادوں کے اندر عکس صادق نہیں آتا وہاں پر بھی انہی مادوں میں صادق نہیں آتا تھا باد سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ اَيْ مَادَتُ تَخَلُّفِ هَاهُنَا یعنی مادہ تخلف یہاں پر جو ہے ہی اَمَادَتُ تَخَلُّفِ سَمَّه یہ وہی مادہ تخلف ہے جو وہاں پر تھا باد سمجھ میں آگئے حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے عکس نقیز کے بارے میں پڑھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عکس نقیز ایک طریقہ ہے قدامہ کا اور ایک طریقہ ہے متاخرین کا قدامہ کے نزدیک آگس نقیز کا طریقہ یہ ہے کہ موضوع کی جو نقیز ہے وہ محمول کی جگہ لے جائیں اور محمول کی نقیز جو ہے وہ موضوع کی جگہ لے آئیں اور صدق اور کیفیت کو برقرار رکھنا ہے جبکہ متاخرین کے نزدیک وہ صرف محمول کی نقیز کو موضوع کی جگہ لے جائیں گے اور عین موضوع کو کہاں لے آئیں گے محمول کی جگہ پر اور کیفیت کو بدل دیں گے یعنی اصل اگر موجیبہ تھا تو عکس کو سالبہ بنائیں گے اور اگر اصل سالبہ تھا تو عکس نقیز موجیبہ آئے گی بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے آگے تفصیل بیان کی وہ تفصیل قدامہ کے مذہب پر بیان کی متاخرین کے مذہب کی تفصیل ذکر نہیں کی اور بتلایا کہ قدامہ کے مذہب میں عکس نقیز جو ہے اس میں سوالب کا وہی حکم ہے جو عکس مستوی میں موجیبات کا تھا اور عکس نقیز موجیبات کا وہی حکم ہے جو عکس مستوی میں سوالب کا حکم تھا تفصیل سمجھ میں آگئی اور دلائل بھی وہی جو دلیل وہاں پر تھی دعوے کے اس بات کے لیے وہی دلیل یہاں پر بھی ذکر کی جاتی ہے اور وہاں پر جہاں عکس صادق نہیں آتا تھا نقض آتا تھا وہی نقض یہاں پر بھی ہے یعنی یہاں پر بھی وہ عکس نقیز پھر وہاں اس مادے میں صادق نہیں آتا بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام